السلام علیکم کیا حال چالیں گوڈ پورنڈنگ اب بھی جولائی سٹارٹ ہو چکے اور آج سیکنڈ جولائی ہے جون کا منت اللہ اللہ کر کے ختم ہوا بہت زیادہ آپ سب کو بھی اندازہ ہوگا اور جہاں تک سننے میں آرہا ہے سب جگہ اس سال جہے بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے تو اس گرمی سے سب ہی پریشان رہے انسان بھی جانور بھی اور اسی طرح ہمارے پلانٹس بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں چلے گئے سب سٹریس اٹھایا انہوں نے بہت زیادہ تو اب اللہ اللہ کر کے جولائی کا منت سٹارٹ ہوا ہے اور اب جو ہے کچھ جگہ پہ تو مونسون کچھ بارشیں ہو گئی ہیں ایک دو لیکن ابھی جو ہے صحیح کا جو مونسون ہے ابھی وہ سٹارٹ ہو دے والا ہے تو ایسے میں ہمیں اپنے پلانٹس کیلئے کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے بہت سارے پلانٹس ہمارے جل گئے دھوپ میں برننگ ہو گئی سپوچنگ ہو گئی ان میں تو خیر بارش ہو گی تو آپ کو پتا ہے کہ بارش میں بہت زیادہ جو ہے بارش کے پانی میں اللہ تعالی نے بہت ہی اس میں منرلز رکھے ہیں اس میں نیوٹرنٹ رکھے ہیں اس کے اندر بہت سب کچھ ہوتا ہے اس پانی میں نائٹروجن ہوتا ہے اس کے اندر مایکرو نیوٹرنٹ ہوتا ہے تو وہ پلانٹس جو ہے ہمارے انشاءاللہ جلدی ریکار کر جائیں گے تو اس کی ابھی فکر نہیں کرنی ہے اب ہمیں کیا کیا کام کرنے وہ ہم دیکھیں گے تو اس کی تیاری کریں گے جو جو گارڈنر ہیں وہ اپنی تیاری کر لیں اور جو بگنرز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس موسم میں آپ جو ہے سب سے اچھے جو ہوتا ہے ہم اس میں نائے پلانٹس بلا سکتے ہیں اپنے جو قریب نرسریز ہیں ان کا وزٹ کیجئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس موسم میں کون کون سی پلانٹس آپ پرچیز کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس ویدر میں ایک کام تھا آپ کا یہ ہوگی کہ آپ نے نرسریز کا وزٹ کیجئے اور دوسرا کام ہی کہ آپ کے اپنے گھر میں جو جو پلانٹس ہیں ان کی ہم اب کٹنگ لگا سکتے ہیں کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور سیٹس بھی لگا سکتے ہیں کچھ ہم جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں کچھ ویجیٹیبلز بھی اس موسم میں لگتی ہیں تو ہم کچھ کی ویجیٹیبلز کے سیٹس بھی لگا سکتے ہیں ہم اپنے پودوں کو ٹرانس پلانٹ بھی اکر کرنا ہے اس وقت تو یہ بہترین ٹائم ہے جب ہم اپنے پودوں کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہو آپ نے کوئی پود چینج کرنا ہو ان کی لوکیشن چینج کرنی ہو تو یہ بیس ٹائم ہے کہ جب ہم اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کٹنگ لگا سکتے ہیں سب سے اچھا ٹائم جو اس پر کٹنگ لگانے کا ہے کٹنگ آپ اپنے بہت سارے پلانٹس ہی لگا سکتے ہیں اس میں ہارڈیز پلانٹس بھی ہیں جو پیلنل پلانٹس ہیں روٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا اور میں اس کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں ایرسن کا ہے یہ میں پاس ابھی لاسٹس میں بچا ہے ایک میں نے اس کی کٹنگ لگائی ہے وہ اچھا ہے تو کافی خراب ہوئے میرے پلانٹس بھی اس موسم میں تو میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے ایک یہ میں نے اس کی کٹنگ لگا دی تھی پہلے تو یہ تھوڑی چل رہی ہے آپ بھی اس کی کٹنگ پر پاس ہے تو اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں جیٹ لگا سکتے ہیں اور جو آپ کی صدا بہار ہیں اب جیسے یہ والا ہے یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کی بھی آپ دیکھیں ایک موٹی سی موٹی ہونی چاہیے جو بھی آپ لگائیں اس کو تقریباً آپ دیکھیں کہ ہاف پینسل یا پینسل کی ٹھکنس کے پرابر ہونی چاہیے جو بھی کٹنگ آپ لگائیں تو آپ اس بات کے لیے خیال رکھیں کہ کٹنگ جب بھی لگائیں تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے اس کی برانچ چوبیلیں پتلی والی جو ہوتی ہے وہ نہیں لگتی تو موٹی جو ہوگی وہ ترہا جلدی اس کے اندر روٹ جا جائیں گی اسی طرح آپ اپنے جو ہے کو لیس لگا سکتے ہیں کو لیس میں رس سارا خراب ہو گیا یہاں سے اس کی میں نے تھوڑی سی کٹنگ لیے ہیں جو کہ میں دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کچھ کٹنگ لگائی ہے کل تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گی روٹنگ ہارمون لگا لیجئے اگر آپ کے پاس روٹنگ ہارمون ہیں تو وہ آپ کا آسانی سے مل جاتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا لگائیے اور مٹنی میں بھی ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو لگا کے شیئٹ میں رکھ دیجئے جدہ باہر کے کوشش کیجئے ٹرائے کیجئے ضرور کہ اس کی کٹنگ آپ لگانے کوشش کیجئے میں نے تو کئی دفعہ کوشش کیجئے لیکن میرے سے یہ ایکسپیرینس جو ہے میرا کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے کہ اس کی موٹی سی جو مچورڈ ہوتی ہیں جو پرانی ہو جاتی ہے تھوڑی سی آپ وہاں سے اس کی پرانچ لیجئے تین انچ کی اور یہ نیچے سے اس کے لیبز ہٹا کے روٹنگ ہارمون لگا کے اور اس کو مٹی میں لگا دیجئے نورمال سوائل میں لگا دیجئے یا آپ کی جو بھی آپ کے پرانٹ میں لگیوئے گملے میں لگیوئے اس میں بھی لگا سکتے ہیں یا آپ جب بھی آپ روٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کٹنگ لگانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کے اندر خاد کم ہو خاد کی کم کونٹیٹی ہو اور اس کے اندر جو ہے نورمال جو مٹی ہوتی ہے گارڈن سوائل وہ ہو تو بہت بیسٹ ہے کیونکہ اس کو اتنی ابھی نیٹروجن کے ضرورت نہیں ہوتی اس کو صرف اپنی روٹس جو ہے وہ ڈیل اپ کرنی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو جو اگر نورمال جو آپ کی مٹی ہوتی ہے گملے کی جسے بالو مٹی کہتے ہیں آپ اس کے اندر لگا دیجئے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی بھی آپ کوئی سی بھی آپ اس کے اندر خاد نہ ڈالیں تو بھی وہ لگ جاتے ہیں جیسا آپ اپنے جیل لگا سکتے ہیں آپ کا جتنا بھی آپ کے ارنٹیمم لگا سکتے ہیں آپ ہیبسکس کی جتنی بھی ویرائٹیز ہیں آپ کے پاس وہ لگا سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں موگرا ہے موٹیا ہے وہ لگا سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے بارش کا سیزن ہے موستر ہمیلیٹی بہت زیادہ ہے اس لیے آپ کے دیکھیں اس کے اندر جو ہے وائٹ ملی بکس لگ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم پروپر ایک سپری بھی کرتے رہیں حالانکہ سپری جو پارش میں وہ زیادہ سٹے نہیں کرے گا لیکن اس کو آپ نے تھوڑا جلدی کیجئے اس کو دو دو دن بعد تین دن بعد اس کو ریپیٹ کر دیجئے تاکہ وہ آپ کے پلانٹس خراب دوں سپری کرنا پڑے گا اب آجائیں آپ جو کٹنگ لگا سکتے ہیں جو میں بتا رہی ہوں اس کے اندر سے کسی بھی چیز سکتے ہیں یہ دیکھیں میں پاس یہ ٹرٹل وائن ہے ٹرٹل وائن لگا سکتے ہیں آپ تینگل ہارٹ ہو گئے اس کی چھٹ چھٹی سپری لگا لیجئے ہنگنگ باسکٹ پناہ لیجئے اور سب گھروں میں ہوتا ہے روز موز یہ آپ کسی بھی ٹائم پہ لگائیں گے تو یہ بہت آسانی سے گرو کرے گا ٹرٹل ہو گئے آپ کی پرون کر سکتے ہیں اس پرون اس کو ایک پلاند بنا سکتے ہیں اس پرون مزید گر چاہر رہے ہیں پر اوپر کٹ کر دیجئے اور اس کے اوپر کوئی فنگی سائیڈ لگا دیجئے تاکہ بارش سے اس کے اندر کوئی فنگس نہ لگے بنا یہ آپ کا نیچے تک پورا پلانٹ خراب ہو جائے گا اس میں پنگل اٹیک ہو جائے گا اور یہ آپ کا سارا پہلٹ خراب ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بیوی سن روز ہے آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی سی اس کی کٹنگ دیجئے اور وہ لگا لیجئے منی پلانٹ لگا سکتے ہیں جتنی قسم کی کٹھوز ہیں سنگونیم ہیں اس وقت وہ لگا سکتے ہیں اور جتنی بھی آپ کے وائنز ہیں جتنی بھی وائنز ہوتی ہیں آپ ان کی چھوٹ چھوٹ سی کٹنگ لگا دیجئے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پرپل ہارٹ پرپل ہارٹ کی بھی آپ کٹنگ چھوٹ چھوٹی سی لگا سکتے ہیں بہت ساری ہوتیں گی ایک ساتھ اور میں آپ کو دکھاؤں اس کے اندر جو بلبلیس ہوتے ہیں بلبل سے لگنے والے پرانس ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت لگ سکتے ہیں جیسے رین لیلی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھارشیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر پھول آتے ہیں تو آپ رین لیلی بھی لگا سکتے ہیں اور اسپیرگس بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ جو ہے اس کی کٹنگ بہت تیزی سے گروہ کرتی ہیں چھوٹ چھوٹی سی کٹنگ لے کے وہ لگا لیجئے ادھر آجائیں تو میں آپ کو دکھاؤں ہم کون سی کہہ رہے ہیں سویٹ پوٹیٹو وائنز یہ دیکھ میں پت دو ہیں یہ میں نے کٹنگ سی لگائی ہیں تو یہ بہت ہی سی گروہ کریں گی سویٹ پوٹیٹو وائنز اپنے پوٹس تیار کر لیجئے جو بھی اپنے سوائل مکسٹر بنانا ہے وہ بنا کے ریڈی کر کے رکھ لیجئے جیسے آپ کی بارشیں سکتے ہیں بہت زیادہ بوشی ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ٹرانس پرانٹ کریں گے چھٹ چھٹے سی اس کے اندر سے نکال کے اور آجائے آپ کے کروٹنز آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں سنگونیم لگا سکتے ہیں اور جتنے بھی ڈریسین اکی آپ کی پاس فرائیٹیز ہیں ان کے آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک سے دو یہاں سے بند سکتے ہیں ایک یہاں سے کٹ کے اس کو یہاں لگا دیجئے تو ایک ساتھ کے ایک اور یہاں سے نکلے گا تو آپ کے دو پلانٹ اس طریقے سے تیار ہو جائیں گی دو یہاں سے نکلیں گی شاخیں ایک کی جگہ دو ہو جائیں گی تو یہ اور گھنا ہو جائے گا اسی طرح آپ منی پلانٹس لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ کیجئے چھٹ چھٹی سی اور وہ پانی میں لگانا چاہیں یا سوائل میں لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں الامانڈا کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں الامانڈا بہت پسند کرتی ہے بارش اور مویسٹر جو ہے ہمیڈیٹیز کو پسند ہے تو آپ الامانڈا کی کٹنگ لے کے یہ تھوڑی سی موٹی جیسی یہ ہے جتنی ٹھک یہ ہے آپ اتنی ہی موٹی سٹیم ایک لے لیجئے اور اس کو لگا دیں گے تو کچھ دنوں میں اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو گائز بس میں یہی آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ آپ باعشو کا موسم سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اپنی گارڈننگ بہت اچھے سے اور خوشی خوشی کر سکتے ہیں تو آپ بھی گارڈنگ سٹارٹ کر دیجئے اپنے گھر میں اور جتنے بھی خالی پورٹس پڑے میں ہیں زمین ہے آپ کے پاس جہاں جہاں بھی آپ اس میں پودے لگائی ہے تو گائز اپنے کے لیے اتنا ہی پھر نیکس ملتی ہوں کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ دو اپنے کے لیے ٹک کیئر اللہ حافظ کیپ گارڈننگ اللہ حافظ